سمان بہادر صاحب راوف حسن صاحب پہ جو اٹیک ہوا ہے اور آج انہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے بتایا کہ تین روز قبل بھی یہ لوگ میرے پاس آئے اور میرے گھر پر آئے مجھے آکے انہوں نے گالیاں نکال لی اور بڑا کچھ کیا اور اس کے بعد کہتے ہیں میں نے ایپلیکیشن بھی دی لیکن کچھ نہ ہو سکا اس کے بعد پھر دوبارہ یہ جب ایک نیجی ٹی وی چینل انٹیویو دیکھے وہاں سے بہار نکلے تو انہوں نے ان پہ اٹیک کیا کوشش کی وہ چاکو سے ان کی گردن کٹنے کی بار کرنے کی لیکن اس ٹائم پہ ان کے چہرے پہ کٹ آ گیا لیکن گردن بچ کی اور وہ سلامت رہے لیکن کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں سر اس کا کیا لیگل پوائنٹ ہے یہاں کسی بھی شخص پہ کوئی بھی اٹیک ہو جائے ٹھیک ہے جو انہوں نے ریبارٹل دیا تھا اس کے بعد ان کو کچھ نہ کچھ ریاکشن تو فیس کرنا پڑنا تھا لیکن کیا اس ملک میں اتنا ہی اتنا ہے رعوف صاحب کی گردن کٹ جاتی خدا نہ خواستہ یہ اگر اس کی وجہ سے ایک فوت ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا یہاں پہ نامالوں افراد پر پرچہ کٹا رہتا اور اسی طرح ہی ماملہ لنگر آن ہوتا رہتا ہونا تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا کیا سمجھتے ہیں آپ سر دیکھیں جی یہ رعوف صاحب پہ جو ہوا ہے اٹیک یہ بڑا قابل افسوسناک جو واقعہ ہے اور اس کی ہم جتنی مضمت کریں کام ہے کیونکہ اس طریقے سے اگر دیکھا جائی ہے اس طریقے سے اگر اٹیک کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو یہاں پر کوئی بھی کوئی بھی پولیٹیکل بندہ نہیں بچ پائے گا ایون کوئی بیوروکرائٹ بھی نہیں بچ پائے گا جہاں کہیں جس کا دعو لگے گا وہ اکیلا آ کر اس پر وار کرتے ہیں کیونکہ اب اس بار اس بار دیکھیں اٹیک کرز جو تھے وہ خوجہ سرا تھے اب یہاں پہ بہت سے ایسے خوجہ سرا ہے آئی تنک موڈ میں 50 پرسنٹ جن کا سی این آئی سی بھی نہیں بنا ان کا کوئی ریکرڈ نہیں ہے کیونکہ اب جو اس میں جو باتیں نظر آ رہی ہیں وہ یوں لگ رہی ہیں کہ جس طریقے سے اٹیک کیا گیا ہے وہ ایک اور ان کو جو ہے وہ بلیڈ مارا گیا ہے یہ ایک پروفیشنل مطلب جیسے بندے کی سکل ہوتی ہے جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں وہ یہی لگ رہی ہیں کہ کوئی جیسے کوئی پروفیشنل بندہ کسی کی بہت جا رہا ہے کہ پوری منصوبہ بندی سے اٹیک کیا گیا ہے اور ان کو بقیدہ ٹارگٹ کیا گیا ہے اور جو روف صاحب ہیں وہ کافی دن سے کافی ہارڈ لائن لیے ہوئے تھے اب وہ پتہ نہیں کیونکہ ہم پریزمشن کی بیس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کر سکتے رہا یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی جسے کہتے ہیں کنکریٹ ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہو تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں بندہ جو ہے وہ اس کا ریسپونسیبل ہے اب جو خواجہ سراہ ہیں اور خواجہ سراہوں کا آ کر اس طریقے سے حلہ بول دینا تو روف صاحب نے تو کبھی بھی کسی قسم کی روف حسن صاحب نے خواجہ سراہ کے خلاف کبھی کوئی بات دی کی ان کی کمیونٹی کے خلاف کبھی کوئی ان کو ٹارگٹ نہیں کیا تو یہ مطلب بیسن میں ایک سنس کہ وہ کوئی خواجہ سراہوں کا گروپ آئے اور بلا وجہ ایک بندے کو اس طریقے سے اور اس کی جان لینے کے در پہ اس قسم کا اٹیک کرے کہ وہ تو فورچنیٹلی وہاں پر وہ بچ گئے وہ اپنی طرف سے تو انہیں مار چکے تھے ہو سکتا ہے کیونکہ گلہ اگر گلے پر وہ اٹیک ہوتا تو شاید وہ ان کی کوئی وین کٹ جاتی سر اس سے چند روز کول خواجہ سراہوں نے کھاریاں تھانے پر اٹیک کیا تھا کافی پولیس والوں کو زدوکوب کیا انہوں نے اور تھانے کی شیشے توڑے اور بڑا کچھ کیا وہاں پہ آئے گیس پھر وہاں وہ واقعہ دیکھتے ہوئے شاید کچھ لوگ امپریس ہو گئے انہوں نے کہا خواجہ سراہوں کو ہائر کرو ان کے تھو اٹیک کرو اور یہ بہتر رہے گا کیا پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا دیکھیں چھتا صاحب میں میرا نہیں خیال کہ اس میں سارے خواجہ سراہ ہی تھی ٹھیک ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک تو خواجہ سراہ جو ان کے لیٹر ان کی ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے روب دارے ہوئے تھے یہ لوگ ہم میں سے نہیں تھے جی ان کی بھی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور وہ بھی اس چیز کی مزمت کر رہے ہیں اور کوئی سمجھ نہیں آتی یہ سمجھ سے باہر ہے کہ خواجہ سراہ کو سپیشلی رعو حسن صاحب کو ہی کیوں ٹارگٹ ان کو کیوں ٹارگٹ کریں گے کس وجہ سے ٹارگٹ کریں گے اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خواجہ سراہوں کو ان کی پریس بکل کریں خواجہ سراہوں کے خلاف تو انہوں نے کوئی لفظ نہیں نا کہا اب بات یہ ہے کہ خواجہ سراہ جو ہیں وہ اب اگر ان کو کوئی یوز کر رہا ہے ایک تو بندے بیچ میں لاکر اور باقی اپنی جو ہیں وہ کسی بھی کوئی بندہ اس میں آ کر اس پہ اٹیک کرتا ہے نام خواجہ سراہ کا آ جائے اور جس طرح سے اٹیک ہوا ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ کسی خواجہ سراہ کا اٹیک ہے وہ ہلیہ تو ہو سکتا ہے وہ گیٹ اپ تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن there is something fishy fishy behind this there is something fishy there Dr.حیسن محمود صاحب کیا سمجھتے آپ صرف بجر سراؤں کا اٹیک کرنا اور راوح حسن صاحب کا اور ان کا یہ کہنا کہ تین روز قبل بھی یہ لوگ میرے پاس آئے تھے آکے مجھے گالیاں نکالی ہیں اور مجھ سے بتمیزی کی اور بڑا کچھ کر رہے تھے میں نے ان کو آوائیڈ کی اور میں نے کہا کہ جب ان کا ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا کبھی کس سے ہوا تو کیوں ان کے ذہن میں کوئی شک جائے گا لیکن ہاں as he took a very hard line تو پھر اس کے بعد کچھ consequences تو ہونے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھنے صاحب ٹھیک ہے انہیں ایک ضرب لگی ہے اور وہ شدید زخمی ہیں لیکن یہ واقعہ جو ہے نا یہ ایک political history میں بہت اہم واقعہ بننے جا رہا ہے اس سے بہت سال چیزیں change بھی ہوگی اور اگر آج آپ نے میاں حماد عظر کو دیکھا ہے وہ جس طرح باہر آئے ہیں اور انہوں نے اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کی ہیں ویڈیا سے بات چیت کی ہے اور تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس واقعہ کا رد ملکیہ ہونے جا رہا ہے لیکن میں یہاں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ وہر کریں کہ عوام ہیں کس کے ساتھ لڑائی ساری اس بات کی ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہیں جب ہم یہ تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ عوام کس طرف کھڑے ہیں اور ہم کس کو سپورٹ کر رہے ہیں یا عوام کی رائے کی بھی کوئی حیرت ہے عوام کی رائے کی امیت نہیں آپ دیکھیں نا جو فارم فورٹی سیمن والے ہیں جس طرح رہو صاحب اس وقت ایک عام شرٹ اور پینٹ پینے جو ہے وہ پھر رہے ہیں کیا آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں اس وقت کہ یہ ہمارا لائی پروگرم جا رہا ہے کہ آپ یقین سے یہ کہہ سکیں گے کہ کوئی جو فارم فورٹی سیمن والے ہیں وہ اس طرح پربلک میں گھوم سکتے ہیں نہیں سر یہ نے تو چلیں سو کارڈ خواجہ سرا جو کہ ابھی رانہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ فشی فشی ہے ہنڈر پرسن فشی ہے سر وہ ان کی سٹیٹمنٹ میں دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو راہو فرسن صاحب کیون نے کہا کہ گزشتہ روز بھی جو حملہ آور تھے یہ تین روز قبل میرے گھر پر آئے اور ان لوگوں نے مجھے گالیاں بھی دیں اور دھمکیاں بھی دیں اور یہ بھی کہا یہ کہتے رہے کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جی بالکل دیکھیں فیٹس تو ان کو پہلے سی آ رہے تھے دیکھیں چھٹا صاحب یہ تو کلیر ہے نا وہ تو نجانے قوم تھے وہ خواجہ سرا کے روپ میں اور دوسرا یہ خواجہ سرا نہیں ہے جس نے غالباً وہ بلیڈ مارا ہے وہ تو ایک چادر اوڑے ہوئے تھا مجھے بتائیں اس شدید گری میں چادر کس نے اوڑ نہیں ہے چادر اوڑنے کیا وجہ ہو سکتی ہے وہ بھی خواجہ سرا تو کبھی چادر نہیں اوڑتے چاہ سردی بھی ہو تو یہ والا معاملہ جو ہے نا اس میں ہے تو بہت کچھ اس میں نکالنے کے لیے لیکن یہاں پھر یہی بات ہے کہ ہمیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے احتراز کرنا ہوگا بگر نہ آپ نے دیکھا ہے کہ دوسری جانب ہو کیا رہا ہے ازاد کشمیر میں جو ہے وہ جو گاڑی جا رہی تھی اور انہیں کتے کے ساتھ گاڑی روک لی پھر وہ پرائم نیسٹر ازاد کشمیر جو ہے وہ ایک عام گاڑی پر سفر کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا پاکستان میں تبدیل ہو گئی ہیں اور آپ ان چیزوں کو خود سے آواز نہ دیں آپ یہ نہ کہیں لوگوں کو مجبور نہ کریں اس بات پر کہ وہ جس طرف وہ حمایت رکھتے ہیں جس طرف ان کا پورا وزن ہے جس طرف پورا ان کی ایک جو اسپورٹ ہے آپ اس کو چیلنج کر کے تو کیا کریں گے اس ملک کے ساتھ پھر اس کے بعد ہی آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے باقی وزراء عمرہ بشیر سارے ہیں ان کو بھی کہیں نا ایسے پینٹ شٹ پہن کر وہ کہیں جائیں جی سکس میں یا ایف سکس میں یا ایف ایٹ میں کہیں اسلام آباد میں گمیں پھریں نا پبلک کو دیکھیں یا نارکلی لاہور میں گم کر دیکھیں یا یہاں کہیں کہیں جائیں کس سڑک میں گم پھریں نا ایسے پینٹ شٹ پہن کے تو یہاں پر تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں تو صرف جو خواجہ سرائے انہوں نے حملہ کیا تھا نا یا پبلک سے لوگ ان پر حملہ کر دیں گے تو یہ تو یہ ارتحال ہے اس ملکی اگر لیکن میں حیران ہوں کہ جو ارباب اختیار و اقتدار ہیں یا وہ قوتیں کہ جن کے خیال میں یہ ہے کہ ان کے پاس ہر طرح کی طاقت ہے اور وہ ہر ایک کو سبق سکا سکتے ہیں وہ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ ہمارا ملک جو ہے یہ کہاں جا رہا ہے ہم کس طرح خط غربت سے جو نیچے لوگ ہیں ان کو واپس لے کر آئے زندگی میں ہم جو ہمارا لوئر میڈل کلاس طبقہ جو تھا وہ بالکل اب غریب طبقہ بن چکا ہے ہم کیسے اس کو باہر لائیں وہ اس کی بجائے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو سبق کیسے سکھانا ہے اب آپ دیکھیں پاکستانی جو ہیں وہ تو اس وقت بالکل نڈھال ہوئی ہوئی قوم ایک ہے اس وقت لوگوں کو پر معاشی طور پر بہت زیادہ پریشر ہیں اس وقت لوگ بجلی کے بلز ادا نہیں کر پا رہے ہیں گیس اور بجلی کے بلز کے ساتھ آپ روزانہ کی بنیاد پر جو ہیں آپ کر رہے ہیں چودہ ہزار پانچ سو ارب اخراجات ہیں آپ کے اور آمدنی آپ کی سلانہ سات ہزار ارب ہے آپ مجھے بتائیں یہ ساڑھ سات ہزار ارب روپے آپ کہاں سے لے کے آئیں گے اور جس ملک میں یہ صورتحال ہو وہاں میں حیران ہوں کہ جن لوگوں کے پاس پاور ہے کوئی بھی ہے چاہے آپ اسٹیبلشمنٹ لگا لیں یا آپ پولٹیشنز لگا لیں یہاں بیروپریسی لگا لیں آپ دیکھیں کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساڑھ سات ہزار ارب کے خسارے میں ہم سلانہ بیسیس پر رہے ہیں اور ایک ارب ڈالر جو ہیں مانگتے پھر رہے ہیں ہم وہاں پر جا کر تو ہم یہ دیکھیں ہم ابھی بھی اسی بات پر تلے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو سبق سکھانا ہے اور بھائی آپ لوگوں کو سبق سکھانے اور پڑھانے اور ان کو پھینٹی لگانے کی بجائے یہ دیکھیں کہ اس پاکستان کو کیسے بچانا ہے کیسے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ غربت سے مر رہے ہیں گندم بک نہیں رہی لوگوں کے پاس کھانے کو دانے نہیں ہیں آگے بڑھنے کے لیے وہ مواقع نہیں ہے سرکاری ملازمتیں ہیں نہیں پرائیوٹ سیکٹر جو ہے وہ مرا پڑا ہے انڈسٹریز باندھو ہو رہی ہیں جو کارٹیج انڈسٹری جو آسے تیس سال پہلے چوبی سال پہلے ہوتی تھی چٹہ صاحب اس کا وجود ختم ہو گیا ہے سر وہ کیا گیا انڈنسٹری کیا گیا لیکن دیکھیں نا جب کارٹن سیڈ کو ڈسٹری کیا گیا اس پر ریسرچ نہیں کرنے دی گئی اور جنیریاز میں کارٹن بڑی اچھی گروہ ہوتی تھی وہاں پہ گنہ لگایا گیا وہاں پہ شکر ملے انسٹال کی گئی اور پھر اس کے بعد وہاں پہ کارٹن ڈسٹری کی گئی چٹہ صاحب خدا کا خوف تو یہ ہو گیا کہ جو لیسن پیاز ادرک اور ٹماتر جو ایک ذریعی ملک ہیں اور یقین کریں کہ دنیا میں یہ امریکہ مصر کے بعد دنیا میں لارجسٹ بیسن ہے اگری کچھل کے لیے اور ہم نے اس کے لیے یہ کہا لی ہم نے ٹریڈر کو کھلی چھوٹی دی گیا پیاز اور یا لو ٹماتر جو ہے نا لیسن ادرک لیمون چودہوں سور پر کلو ہے آج تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا ذریعی ملک میں ایسے ہوتا ہے کیا ہم اتنے ناہل ہیں کیا ہم اتنے نلائک ہیں کیا ہم اتنے نکمے ہیں کیا ہم اتنے بسیدہ خیالات کے مالک ہیں کہ سوائے ہمیں اپنی بڑی گاڑیوں بڑے گھروں کے علاوہ کچھ نظری نہیں آرہا کیا ہماری ترجیحات صرف یہی رہ گئی ہے کہ بڑی شادیاں کرنی ہیں بڑے جلسے کرنی ہیں اور بڑے گھر بنانی ہیں اور محل بنانی ہیں اور اپنے بچوں کو باہر کے ممالک میں پڑھانا ہے اور علاج باہر سے کروانا ہے شاپنگ باہر سے کرنی ہیں ہم نے نیشنلیٹیز ہم نے دوسرے ممالک کی رکھنی ہیں ہم نے رہنا بھی وہیں جا کر ہے گھر بھی وہیں بنانے ہیں کیا یہ ہماری اہلیت ہے کیا ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے ترقی کر جائیں گے یا پاکستان کے جو چوبیس پچیس کروڑ لوگ ہیں کیا اس سے یہ بچ سکیں گے کیا ہم بھی نے اجتماعی خودکشی پر مجبور کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ اجتماعی خودکشی نہیں ہونی پھر یہ وہ خون ریزی ہونی ہے جو کہ دنیا میں کئی بات کئی سطھیوں میں ہوتی ہے اور ہو جاتی ہے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں اس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں سلمان بہادر صاحب اس طرح سے اب عدالتوں کو باقیدہ اٹیک کہیں گے یا اس پر ڈسکرشن کہیں گے جس طرح سے سخت تنقید کی جا رہی ہے اور آج بھی وزیر قانون جو طرح صاحبہ انہوں نے کافی باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ آئین عدالت کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ غصے میں جو مرضی کہہ دے جو مرضی دل میں آئے کہہ دے اور عدالتوں کو لیمٹس بتائی جا رہی ہیں ان کی حدود بتائی جا رہی ہیں جبکہ خود ان کو اپنی حدود کا نہیں پتا جب ان پر باری آتی ہے ان کا کوئی معاملہ ہو تو یہ بڑے عدالتوں سے خوش ہوتے ہیں کہ آپ آف دم آگ جا کے اور آپ ہمارے لئے غلط کام کریں تو یہ راضی ہیں اگر ان کے لئے کو غلط کام نہ ہو اور عدالتیں کچھ ٹھیک کام کر رہی ہیں تو پھر یہی سب سے بڑے تنقید کرنے والے کیوں ہوتے ہیں اس پر دیکھیں جو وزیر قانون صاحب نے فرمایا ہے وہ ویسے تو بڑے قابل وکیل ہے لیگل فریٹرنٹی میں اور جانتے سب کچھ ہوں گے میرے خیال میں تو وہ لیکن سر اس وقت وہ ایک میرے خیال ایک جاب کر رہے ہیں جو ان کو ملی ہوئی ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے ان کو فلفل کرنا ان کی جیوٹی میں شامل ہے اور جس طریقے سے اب ان کو آئین یاد آ رہا ہے اب ان کو قانون یاد آ رہا ہے آئین کی دھجیاں کس میں اڑائیں اس نے نوے دنوں میں الیکشن جان بوجھ کے جو ہے وہ ختم نہیں ہونے دیا مجھے بتائیں آئین کے پلے کیا چھوڑا انہوں نے آئین کو تو ایک ربر سٹیمپ یا ایک کاغذ کا ٹکڑے کے طور پر بھی انہوں نے اتنی بھی عزت نہیں دی کہ یار شاید کوئی ہمارے ملک کے کسی پیپر کے اوپر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں آئین کو جان بوجھ کے سبوٹ آج کیا ہے ان لوگوں نے انہوں نے توڑا اور ان کو وہ ججز اور وہ کوٹس چاہیے اب میں کیا کہا سکتا ہوں اب آپ کا چینل ہے اس کیلئے پرابلم نہ ہو جائے میں اب کیا بتاؤں کہ مطلب افسوس کی بات ہے کہ جس طریقے سے یہ کوٹس اس وقت ورکنگ کر رہی تھی پچھلے دنوں میں اور ان سے پہلے جو چیف جسٹس تھے اور اب بھی جو خیر سے چیف جسٹس ہیں مجھے تو کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہر طرف اندھیرے نظر آ رہے ہیں آگے میڈیا کے لیے بھی اندھیرے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی صحافیوں کے لیے بھی اس ملک میں اندھیرے نظر آ رہے ہیں کسی کمیونٹی کو سری جو کانون بن گیا ہے یعنی سپیشلی اینکرز اور ریپورٹرز کو باقیدہ نام لے کے بتایا جا رہا ہے کہ جس کا دل کرے گا وہ کہے گا کہ جی میری توہین ہو گئی ہے اور یہ دیفرمیشن کا جو لاؤ ہے جو اس میں اپڈیٹ ہے تھوڑے سی روشن ڈالیں سر ہی کیا ہو رہے ہیں بات یہ چٹھا صاحب اس ملک میں آلرڈی لاؤ موجود ہے باتہ کہ حزت کا چیف بلکو دو ہزار دو کا آرڈیننس موجود ہے اور بڑا زبرست سر لیکن اب جو اس میں لکھ دیا گیا ہے اس کے بیچ میں اب جس جو کوئی مطلب کسی پہ الیکیشن لگے گا کسی پہ الزام لگ گیا اور فوراں تیس لاکھر پہ جرمانہ دا کرے گا بعد میں ٹرائل چلے گا یہ کیا ہے سر سر یہ تو ایک یہ میرا نہیں خیال کہ اگر اگر یہ چیف صاحب کی کورٹ کے علاوہ کسی اور کورٹ میں گیا تو یہ دو منٹ بھی سروائیو کر سکے گا یہ لاؤ کیوں یہ بیسک سپیرٹ آف دا کونسٹیٹوشن کے اگینس ٹائبمنٹ میں سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا اور اس کو ہو جانا چاہیے کسی کو سنے بغیر سزا نہیں دی چاہ سکتی آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ جناب ایک شخص کو پہلے جرمانہ اور ٹرائل بعد میں یہ کیا ہے وہ کہاں سے وہ کرے گا مطلب یہ مونگا شروع ہوتا ہے عزوہ بخاری صاحبہ سے کہ جب ان کی اوپر کسی نے تنقید کی اور ان کے فیملی کی اوپر بات ہوئی ان نے کہا میں بناؤں گی یہ قانون کیونکہ اب میری حد تک عزت ہو گئی ہے کہ میں اپنے لئے قانون بناؤں گی کیا مطلب یہ بادشاہ کا دور ہے اس وقت ان لوگوں کی تو یہ تو بیچارے روڑ سٹیمپ ہیں عزوہ بخاری صاحبہ تو بیچاری اپنی جواب کر رہی ہیں وہ بھی جیسے اوپر لاو منسٹر صاحب کر رہے ہیں اور جو بیچارے کرتا دھرتا ہے صوبے کے یا اوپر وفاق میں ان کے پلے بھی کچھ نہیں ہے پیپلز پارٹی نے بارل اس کو oppose کی اور آج پیپلز پارٹی نے اکھایا اگر پیپلز پارٹی اس کو نہیں کرے گی تو یہ تو نمبری بہت کم ہے وہاں پہ کیا کرتے پنجاب اسیمبلی کے اندر اس نے آج جو گلانی صاحب کی بیٹے ہیں انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے تمام تر کینڈیڈیٹس کو بتا دیا تھا کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ وہاں میں پریزنٹ نہیں ہوں گے آج ایبسنٹ ہو جائیں گے اس لوگ کے دوران لیکن ان کی ایبسنس سے کیا فرق پڑا اور قانون تو پھر بل تو پھر پاس ہو گیا ایبسنس سے تو ایبسٹین ہی کیا نا انہوں نے اس سے کیا فرق پڑا کچھ بھی نہیں سمپل میجورٹی چاہیے ہوتی ہے اگر آپ نے آئین میں تو ایوینڈمنٹ کرنی نہیں جو آپ کو ٹو تھر میجورٹی چاہیے اور وہ پوری نہیں ہوگی تو آئین میں ایوینڈمنٹ نہیں ہوگی اس کے لئے تو سمپل میجورٹی آپ کی موجود ہے سمپل میجورٹی سے مراد ہے کہ جو آپ کا ففٹی پرسنٹ ہے اس سے ایک بندہ زیادہ ٹھیک ہے ٹوٹل کا اگر آپ کے پاس اتنی ہے تو اس مینز کہ آپ لیڈی سیلیشن کر سکتے ہیں پجاب سیمبلی میں لیکن افسوس کی بات یہ ہے بھئی لاؤ پہلے سے موجود ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرواؤ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہاں پر کیوں لوگوں کی اپریہنشن ہیں کیوں جرنلسٹ یہاں پر آ کر وہ جو ہے وہ اتجاج کریں بھئی ان کو پتہ ہے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے یہی لاؤز اسی طریقے سے جب بنایا جاتے ہیں ان کا میس یوز کیا جائے ان کو اب ہر جگہ پہ صرف یہ ہے کہ یعنی یہاں پہ کوئی بات نہیں کر سکتے ان کے تنقید بھی نہ کی جائے جی بالکل ان کو کریڈی سائیز بھی نہ کیا جائے جی یہ سیکرڈ کاؤ کے طور پر ان کو کہا جائیں لیکن ایسے نہیں ہونے والا آپ کتنے بندے اندر ڈال دیں گے بڑا مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے اس قسم کی لیجسلیشن مت کریں اور اس کو سپریم کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کسی بھی کریڈیبل جج کے پاس لگے گی تو میرا نہیں خیال کہ یہ دو منٹ سے بھی زیادہ بچے گا کیونکہ یہ کونسٹیٹوشن سے ہی کنفلیکٹ ہے کنفلیکٹنگ ہے اور اگر اور یہ لاؤ ہے آپ کا کونسٹیٹوشن یہ کہتا ہے آرٹیکل ایٹ میں کہ جناب کہ اگر کوئی ایسی شیک یا ایسا کانون جو پاس کیا جاتا ہے سیمپل لیجسلیشن کے ذریعے بھی تو وہ بھی جو ہے نا اس کو وہ جو ہے نا اس کا کوئی وہ آئین سے متصادم قانون بن ہی نہیں سکتا اور یہ آئین سے متصادم ہے آرٹیکل نائنٹین کان جائے گا مجھے بتائیں فریڈیم آف ایکسپریشن اسی طریقے سے آپ کا ایک آلڈی لاؤ ہے اس کو ایمپلیمنٹ کریں آپ یہ جو نئے طریقے سے لاکر یہ جو ہے دو ہزار چوبیس کے اندر آپ اپنے آپ کو بلکل مقدس گائے کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں چاہ رہے ہیں یا چاہ رہی ہیں ایسے نہیں ہونے والا ایسے کچھ نہیں ہوگا آپ کو پرفارم یہ کچھ بھی نہ کریں یہ اس قسم کی کوئی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں پھڑے گی آپ صرف لوگوں کے لیے آسانیہ کریں وہاں کا باستہ آسانیہ کریں یہ ٹک ٹاک سے کچھ نہیں منے گا انہوں نے صرف سٹنٹ ایکشن کرنے ہوتے ہیں اپنی مارکٹنگ ان کی جیبوں سے تیس ہزار پیہ بھی نہیں نکل سکنا یہ بڑی مظلوم برادری ہے بڑا مظلوم طبقہ ہے ان کے اوقات نہیں ہیں کام کے چوبیس گھنٹے چوبیس چوبیس گھنٹے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کی ترہائین وقت پر نہیں ملتی ہیں ان کے ساتھ کوئی ان کے پاس علاج موالجی کی کوئی سولیات نہیں ہے اگر یہ ہاؤسپٹل میں جاتے ہیں تو آگر ڈاکٹر جن کے ساتھ لڑتے ہیں کہ میں میڈیا کیوں بتایا ہے اگر یہ تھانوں میں جاتے ہیں تو پولیس نے بلیک مل کرتی ہے کہ میڈیا والے کو اندر نہ آنے دو اگر میڈیا گیا ہے تو اس کو کس کے رکھو ذرا اور اس طرح ہی تمام ادارے اب آپ جاب اس کے اوپر اس طرح اس کا مقصد ایک ہی ہے اس قانون کا جو حد تک ہے اس بل جو بنایا گیا ہے کہ کلم کو آپ کا جو پین ہے جو آپ کی سیاہی ہے اس کو تالے کے بغیر زنجیر ڈال دی جائے اور یہ زنجیر ڈال گئی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ یہ راستہ کدھر جا رہا ہے چٹہ صاحب یہ بہت ایک سیریس ایشو ہے آپ اس کا مقصد کیا دیکھ اس کے پیچھے ساری فلوسفی کیا ہے فلوسفی یہ ہے کہ ہم جب چاہے جتنا مرضی مہنگا کر دیں بجلی کا یونٹ ہم جب چاہے جتنا مرضی مہنگا پٹرول کر دیں ہم بجٹ کے بعد جتنے مرضی منی بجٹ پیش کر دیں ہم جتنی مرضی نئی گاڑی مہنگی خرید لیں ہم جتنی سرکاری گاڑی ہیں ان کو اپنے ذاتی استعمال میں جتنی دیر مرضی دکھ رکھے ہیں ہمارے بیروکریٹ جو ہیں وہ جتنے مرضی غیر سرکاری دوریں بھی کریں سرکاری دوریں بھی بیرونے ممالک کریں اور جب ان پر آگر تنگ آ کر غربت اور مسئیبت کے ستائے ہوئے لوگ عدالتوں کے مارے ہوئے لوگ کچیریوں کے ردے ہوئے لوگ پولیس تھانوں اور عقوبت خانوں سے مارے کھائے ہوئے لوگ جب کوئی چیخ پکار کرنا چاہیں تو وہ نہ کر سکے اس کو جس رانسے کو پیش کرنے کوشش کرتا ہے کہ جس کانون کا بزاہر مقصد ایسے محسوس دھو رہا ہے بہت شکریہ دکٹر ایسی محمود صاحب آپ کا سلمان مراد و رانہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ